حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بدکار عورت جو سات ولیوں کی ماں بنی بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بدکردار تھی اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل نمہ گھر بنایا اور ایک تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سور کر بیٹھا کر دی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ آتے تھے اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کی بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا پھر وہ جہاں بھی بیٹھتا مکربہ میں تذبیحات میں ذکر میں دلاوت میں نماز میں جب بھی بیٹھتا اس میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نوجوان نے روزے بھی رکھیں لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال سکا اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہیں نکل سکا یہاں تک ہی ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتی تو اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا اس سے بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے عبادت اور پریزگاری کے اتنے سال گزارے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا در دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کافنا شروع کر دیا عورت نے اسے پوچھا کہ کیوں کاف رہے ہو تمہارا چہرہ پیلا کیوں ہو گیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میری طبیر ٹھیک نہیں ہے تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لئے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ یہاں سے اس نوجوان نے کہا نہیں وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے تم کیسے نوجوان ہو مگر اس نوجوان نے کہا کہ یہ جو میں نے پیسے تمہیں دیئے ہیں یہ تم اپنے پاس رکھ لو اور مجھے جانے دو یہاں سے اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا ہو اس نوجوان نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسجد میں بیٹھ کے گزاری ہے لیکن میرا اللہ آج مجھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ میں بیٹھنے سے اس عورت کو ملی تھی اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ کوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتے رہتی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی یہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لئے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے کھڑی ہوئی اور اب ان کو بستی کا ایک بندہ جو ان کو پہچانتا تھا وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلا بدکار عورت ملنے آئی ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام سنا تو ان کو بہت جلال آیا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہیں ان کا اس سے کیا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو یہاں سے چلی جائے میں اس سے نہیں مل سکتا اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے بات کہی وہ تو بہت خفا ہو گئے اور تم سے نہیں ملنا چاہتے وہ عورت اور ڈر گئی اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں وہ بڑے اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی اور واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارہ نہیں کیا میں اتنی گیری ہوئی چیز ہوں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب بھی اپنے رب کو منانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور ایک جگہ مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر اچھی عورت بننے کی نیت بھی کرلوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر ہے میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں کسی اور جگہ پر جا کر بس جاؤں اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس عورت نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا اور کوئی کپڑو اور حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کھاپ رہا تھا کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اس کی نوکرانی بن کر رہ جاؤں یا پھر ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے اور اس کی بستی کی طرف وہ عورت چل پڑی اس شخص کو ڈھونٹی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلا بندے سے ملنے آئی ہوں تو اس کے گھر والوں نے کہا اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے میں اتنے بجے تک نکلتا ہے تم ایسا کرو کہ اس کا انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں وہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پہ جا پڑی وہ عورت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب اپنے مسلح کو چھوڑ کر وہ اس کے تخت پر بیٹھا تھا اس نوجوان کے دل پر خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا پھر نوجوان پر اتنا خوف تاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی اب اس کی موت پر اس کے گھر والے بھی رنجیدہ تھیں اور اس عورت کو بہت غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لوگی اس عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے جب اس کے بھائی کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ عورت ہر وقت عبادت میں لگی رہتی اللہ نے کرم فرمایا اور اس عورت کو اللہ پاک نے ساتھ بیٹے عطا فرمائیں اور ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے بڑے عالماء اور ولی گزرے ہیں ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والوں کو بھی اس کی ایک سچی توبہ سے ماں فرما دیتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ